اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم تیمم کے شرعی مسائل اور حکمات سنیں گے یاد رہے کہ تیمم میں تین فرض ہوتے ہیں سب سے پہلا فرض ہوتا ہے نیت کرنا یعنی نیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں وضو اور غسل دونوں کو پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ پورے چہرے کا مساح کرنا جبکہ تیسرا فرض ہوتا ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مساح کرنا تو یہ تین فرض ہوتے ہیں یاد رہے کہ تیمم کب کیا جاتا ہے اس کے بھی بڑے شرائد و قبابید ہیں مختصر سماعت کر لیجئے یعنی جب سخت سردی ہو یا سخت بیمار ہو سفر میں ہو اور آپ کے پاس پانی نہ ہو دور دور تک اور اس کے علاوہ پانی ہونے کے باوجود آپ سخت بیمار ہیں یا آپ کے ہاتھ پیر میں پلاسر بنا ہوا ہے یا آپ بہت شدید آپ کو بخار ہیں اسی طرح آپ بہت سخت بیمار ہیں وغیرہ یعنی آپ پانی کو استعمال اگر کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے یا آپ کے جسم میں جگہ جگہ زخم ہے اگر پانی استعمال کیا تو وہ زخم مزید خراب ہو جائیں گے تو پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ تیمم کر لیں تیمم سب سے پہلے ہم یہی نیت کریں گے کہ وضو اور غسل دونوں کی ہم نیت کرتے ہیں پھر نیت کرنے کے بعد ہم پاک مٹی سے تیمم کریں گے یعنی جو گرد لگی ہو جبکہ وہ گرد بھی پاک ہو یعنی اسی طرح فرش کی مٹی ہے یا اسی طرح کپڑوں میں یا اسی طریقے سے جو کالین کارپٹ بیچھی ہوتی ہے اس کے نیچے جو مٹی گرد ہوتی ہے اس سے بھی پھر اسی طریقے سے جہاں بھی مٹی ہے یا سادہ سی مٹی ہے آپ اس کو رکھ دیں اور ہاتھوں کو اس طریقے سے آپ رکھیں اور کر کے اس طریقے سے آپ یوں کریں پورے چہرے پر آپ ہاتھوں کو پھیر لیں تین مرتبہ اس طرح کریں کہ پورا چہرے کا آپ کا مسا ہو جائے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا چہرے کا مسا ہو چکا ہے اور میں مکمل طور پر جو ہے ہر طریقے سے مٹی جو ہے کا مسا ہو چکا ہے ہر طریقے سے جس طریقے سے ہم پانی سے اپنا مودھ ہوتے ہیں کہ پورا چہرہ ہمارا گیلا ہو جائے جب اس طریقے سے ہم تیمم کریں گے تو مٹی کی گرد جو ہے ہر طرف لگ جائے محسوس ہو جائے اور ہمیں یہ یقین کامل ہو جائے پھر دوسرا فرض تیسرا فرض سب سے پہلے نیت کرنا ہے پھر چہرے کو مساہ کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ یعنی کونیوں سمی دونوں ہاتھوں کا مساہ کرنا ہے اس طریقے سے ہم یہ مساہ کریں گے اور اس طرح لیائیں گے پھر دوبارہ اس طرح کریں گے اور پھر اس طرح ہم کر لیں گے یہ تیمم کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ ہے یہ یاد رہے کہ بلا وجہ جان بوجھ کر کہ مجھے بھی سردی لگ رہی ہے یا ابھی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے وغیرہ آپ پانی گرم بھی کر سکتے اگر آپ کے پاس گیزر نہیں ہے وغیرہ تو لہذا اس چیز کو بھی مدد نظر رکھا جائے واللہو اعلم موسیقی موسیقی